لاہور اس لیے بنا ہے کہ وہاں پہ جو وزیرعالہ رہے ہیں اکثر کا تعلق یا لاہور سے تھا یا اسپاس سے تھا جس کی وجہ سے آج لاہور واقعی دیکھنے کی قابل ہے بلوجستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کا وزیرعالہ ہمیشہ دور دراز سے آیا ہے اس کی پہلی ترجیہ کبھی رہی نہیں ہے کہ کویٹا میں کچھ کیا جائے کویٹا میں اس نے کام کروایا بھی تو صرف کرپشن اور کمیشن کے لیے ان کی پہلی ترجیہ رہی ہے اور کام ہمیشہ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ آج بے ہنگم ٹریفیک نامہ سائد حالات اور ہر کام میں کرپشن اور کمیشن نے اس کھنڈ کو ان رات میں تبدیل کر دیا ہے مقامی افسران تو ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ کوئی ایکشن لیتے تھے نہ پوچھو دو بجے تو وہ سو کے اٹھتے تھے آبیس صاحب اتنا عرصہ پائے رہے ہو نوکری سے نکالتے دوبارہ بحال ہو گئے صرف بحال نہیں ہوئے اس کے ساتھ پھر یہاں اسی کوئیٹا پیکنج میں ٹیپ ٹی پی ڈی بن گئے بھئی غزب خدا کا کتنا لاواری شہر ہے یار ایک بندہ جو باہر کوئی انجینئر میں انجینئر نہیں رہا کہ میری کوئی ایسی فیلڈ ہے یا کوئی ماہر ہے وہاں بھی بس ٹرک چلایا یہ وہ دوسرے کام کر کے یہاں ایریگیشن میں پھر ایریگیشن میں اپنا سٹاپ لگایا مطلب یہ بحال کیسے ہوا اتنے عرصے بعد پھر صرف بحال نہیں ہوتا وہ بحال صد طریقے سے ریٹائر بھی ہوتا ہے پھر بات یہاں بھی قطب نہیں بات یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ پی ڈی اور دوسرے اوپر والے وہ لوگ سپیشل وہ کرتے ہیں پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے اسی کے لیے ریٹائر ہو گئے ہیں اب دوبارہ کمپنسیٹ کے وہ ایک چین بنی ہوئی تھی نا دو نمبری کی بھائی کوئیٹا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے ارپور روپے ہیں لگ چکے ہیں ان کی آپ ذرا دیکھو جو انہوں نے گاڑی کرائے پر لی ہوئی ہیں کتنی تعداد ہے ان کی اسلام علیکم پاکستان ایمیج نیوز میں خوش آمدید مجھے کہتے ہیں مقبول احمد آج ہم بات کریں گے کہ بلوجستان میں جو دارالحکومت کوئیٹا ہے جس کو کسی بھی سوبے کا دارالحکومت کو کسی بھی سوبے کا فیس کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں بھی اکثر یہ گلہ رہتا ہے کہ باہر سے آتے ہیں تو اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے لاہور اس لیے بنا ہے کہ وہاں پہ جو وزیرعالہ رہے ہیں اکثر کا تعلق یا لاہور سے تھا یا اسپاس سے تھا جس کے وجہ سے آج لاہور واقعی دیکھنے کے قابل ہے بلوجستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کا وزیرعالہ ہمیشہ دور دراز سے آیا ہے اس کی پہلی ترجی کبھی رہی نہیں ہے کہ کوئٹا میں کچھ کیا جائے کوئٹا میں اس نے کام کروایا بھی تو صرف کرپشن اور کمیشن کے لیے ان کی پہلی ترجی رہی ہے اور کام ہمیشہ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ آج بے ہنگم ٹریفیک نامسائد حالات اور ہر کام میں کرپشن اور کمیشن نے اس کھنڈ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے عرصے بعد ابھی آئے تو ہوئے ہیں کہ کمیشنر کمیشنر کوئیٹا بڑی یہاں پہ فلال جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ بڑے طاقتور بندے ہیں لائے تھوڑے ایکٹیو بھی ہیں اور پھر ڈی سی کو پھر کمیشنر صاحب لائے ہیں ساتھ بھی نصد صاحب کوئی تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے چیزیں ایکٹیو بھی ہو رہی ہیں عرصے بعد پتا چلا کہ کسی چیز پر کوئی مطلب ایکشن لیا جا رہا ہے بنا بدقسمتی سے یہاں پہلے ہم بولتے ہیں بھئی مقامی مقامی افسران تو ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ کوئی ایکشن لیتے تھے نہ کچھ دو بجے تو وہ سو کے اٹھتے تھے تو یہ تو نہیں چلتا نا اب ہر بندہ نباب بنا ہوا ہے یہاں پہ بروجستان میں بس آپ لوگوں نے کمیشن صرف اس لیے کرنا ہے کہ اپنی زندگی اپنے خاندان والوں کی زندگی اچھی بنانی ہے کس طرح کرپشن اور کمیشن ہوتا ہے وہ ایک ٹرین کرتے ہیں یہ کمیشن والوں کو وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو بن رہا ہے اے سی ڈی سی یا کمیشنر پیچھے رکھے ہوئے ہیں کیمرامین بغیرہ ادھر سے پوز لے رہا ہے ادھر سے پوز لے رہا ہے یہ ہیرو کرتی یہ نہیں ہے ہیرو آپ اس وقت ہو جب آپ کسی ڈسٹرک میں جاؤ تو وہ کہیں ڈاکو کہیں کہ یار اب اس ڈسٹرک سے جانا ہے یہ افسر آ گیا ہے وہ جائیں جہاں پہ کسی محمد نہ ہو کہ کسی غریب کے ساتھ کسی مظلوم کے ساتھ نائنصافی کر سکے کہ یہاں پہ ڈی سی یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اے سی یہ بیٹھا ہوا ہے اس ڈی وی این کا کمیشنر یہ ہے تب ہے تب ہو آپ ہیرو لیکن ہم کیا ہے ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز پر بات بھی نہیں کرتے ہیں ہم نے صرف کمیشن اور کرپشن کو سب چیزیں سمجھی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا ادارول حکومت کا اب کم سے کم یہ ایکٹیو تو ہوئے پڑے ہیں چاہے کمیشنر ہو چاہے ڈی سی ہو اس کے نیچے پھر اے سی ہیں اے سی پھر جو ان کے میجسٹریٹ ہیں ایکٹیو ہوئے پڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیف منسٹر کا ایک سپیشل پیکیج ہے کہ کوئیٹا کو بہترین بنانا ہے کوئیٹا پیکیج اس میں یہ جو کوئیٹا پیکیج کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے آبیز صاحب اب آبیز صاحب اکثر اپنی زندگی کینیڈا میں رہے وہاں ٹرک شرک چلاتے رہے وہاں سے حالات پتہ ہیں ان کے کیا وہ ہوئے دوبارہ آگئے پاکستان ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ میں ملازم تھے کوئی کسی مرد مجاہد میں یہ عمت نہیں تھی کہ اتنا عرصہ باہر رہے ہو نوکری سے نکالتے دوبارہ بحال ہو گئے بحال نہیں ہوئے ڈپٹی پیڈی بن گئے بھئی غزب خدا کا کتنا لاواری شہر ہے ایک بندہ جو باہر کوئی انجینئر میں انجینئر نہیں رہا کہ میری کوئی ایسی فیلڈ ہے یا کوئی ماہر ہے وہاں بھی بس ٹرک چلایا یہ وہ دوسرے کام کر کے یہاں ایرگیشن میں پھر ایرگیشن میں اپنا سٹاپ لگایا مطلب یہ بحال کیسے ہوا اتنے عرصے بعد پھر صرف بحال نہیں ہوتا وہ باعزت طریقے سے ریٹائر بھی ہوتا ہے پھر بات یہاں بھی خطب نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ پیڈی اور دوسرے اوپر والے وہ لوگ سپیشل وہ کرتے ہیں پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے اسی کے لیے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اب دوبارہ کمپنسیٹ کے وہ ایک چین بنی ہوئی تھی دو نمبری کی کوئیٹا پیکج بھائی کوئیٹا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے عربوں روپے ہیں لگ چکے ہیں ان کی آپ ذرا دیکھیں جو انہوں نے گاڑیاں کرائے پر لی ہوئی ہیں کتنی تعداد ہے ان کی بھائی ہار چیز میں دو نمبری اروج پر کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا کوئی آپ روڈ پر خود دیتے ہیں پھر اس کو وہ نہیں ہوتا سریاب سیٹ پر کوئی جا نہیں سکتا اور عربوں روپے جو ہے نا یہاں پہ جا چکے ہیں اب آئے ایک اچھی ریپ ریپوٹیشن تھی رفیق بلوچ صاحب کی یہ گوادر میں دربت میں کام کیا پھر یہ باؤنسا سے یہ لوڈ لائی والے روڈ پر وہ کیا پھر یہ اور سردار کھیتران مخالف ہو گئے ہم نے ہمیشہ رفیق بلوچ صاحب کو سپورٹ کیا کہ بھائی ان کے ساتھ نائنصاف ہی ہو رہی ہے لیکن اب وہ پیڈی بنے ہوئے ہیں کوئیٹا پیکج کے تو ان کا بھی جکاؤ اس طرف ہی ہے اب میں مارجن ان کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ان کے سابقہ کام بڑے اچھی رہے ہیں انسان کہتا ہے تو نمبر ہی یہاں پہ کوئی فرشتہ ہی ہوگا جو اچھا وہ ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا کوئی کم کرپٹ بھی ہم اسے مارجن دیتے ہیں کہ یار سسٹرم ایسا ہے لیکن اب جو چیزیں ہاں سامنے آ رہی ہیں شاید یہ اگلی دفعہ ان کے لیے بھی ہمیں وہ نہ ہو کیونکہ جب تک ویلیڈ سولیڈ وہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد ہی میں کسی پہ ہاتھ رکھتا ہوں آج تک میرے کیریئر میں کسی شریف بندے کو کسی جائز بندے کو میں نے نہیں چھے جو طاقتور تھا جو کرپٹ تھا وہ چاہے کسی بھی فریقہ تھا الحمدللہ ہم نے دریغ نہیں کیا اور اب یہ جو کوئیٹا پیکج کا وہ ہے ڈیولٹمنٹ کا کام ہے یہ اب ہے اس میں یہ عابد ہے عابد نے نیچے دو ایک سپری ڈینٹ ہے اور ایک اکاؤنٹ ہے یہ دو لڑکے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ثروت تمام پورا دفتر کہتے ہیں کوئی نیچے آئے نہ آئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے بس ان کی گیم تو چل رہی ہے نا اب یہی سپری ڈینٹ جو دائیا ہے اس کی تنخواہ میں اور پچھلے والے تک کتنا فرق ہے کیوں پہلے والے لوگ ان کے نہیں تھے اب اپنی سپیشل لوگی لائی ہے تو تنخواہیں بھی تیس پہنتی سے دو لاکھ تک لے گئے ہیں اس سے آپ انتازہ لگا لو کہ یہ لوگ جب لوگی بناتے ہیں کتنے ٹینجلس اور لیتھل بن جاتے ہیں سسٹم کے لئے اب یہ لوگی اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہے دوبارہ اس کے لئے پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے کیوں کیونکہ ایک چین بنی ہوئی ہے دونمبری کی کرپشن کی اور پھر ایسے دونمبر کاموں کی جو کوئیٹا میں دیکھتے ہو نا روڈ کیسے بن رہے ہیں اور پھر ان کی کیا صورتحال ہے اور پھر دس دنوں بعد ان کی سیچویشن کیا ہو جاتی ہے تو اب جو کہنے کا مقصد یہ ہے ابھی کیونکہ یہ آتے ہیں پین ڈی کے انڈر پچھلے والے تھے ماشاءاللہ سے اے سی ایس وہ تو ان سے بڑا اچھا یار آنا تھا وہ تو ملے گئے تھے کتنی ہریسمنٹ کی درخواستیں ان کے پاس گئیں کتنی اور درخواستیں گئیں دبا دیتے تھے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی اوپر والا بیٹھ ہے وہ وہ کرے گا لیکن جب وہ خود ایسے کاموں میں ملبیس ہو تو وہ کیا کرے گا ابھی آئے ہیں سبور کا آکڑ صاحب آئے ہوئے ہیں اے سی ایس ہیں اچھی ریپیوٹیشن ہے ان کی تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ خدارہ یہ عابد ہے اس کا ٹرائکہ ہے آپ ان کی تحقیقات کرمائیں اور دوبارہ کیسے لگوایا گیا ہے پین ڈی کی جو پی ڈی ہیں ان کی ان کی ساتھ ایسی کیا خاص محبت ہے یہ راتوں رات یہ پوسٹ کیسے کریئٹ کی گئی ہے اور اسی شخص کو کیوں وہ کیا گیا ہے کتنوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور اس کے کیا خدمات ہیں اس کا کیا ایسا ایکسٹرا آرڈنری گام ہے اتنے فورن ایجوکیٹڈ انجینئر آپ کے پاس ہیں کہ اس جیسے جو باہر اس کو وہ ہوتا تو یہ آتا نہ یہ تو نائل تھا وہاں کچھ کر نہیں پایا دوبارہ اس کو بلوچستان آنا پڑا اور پھر یہاں پہ کرپشن کمیشن کی گیم نے پھر یہ یہاں تک جا پہنچا اس پروڈیکٹ کی کو اگر واقعی چاہتے ہو دارالحکومت جس میں یہ وزیر اعلہ بھی ہے کوئی باہر سے بھی وزیر اعظم بھی آتا ہے یہ ما شاء اللہ سیکٹر کمانڈر بھی یہاں ہے کور کمانڈر بھی یہاں ہے آرمی چیف بھی یہاں آتا ہے آپ کو دارالحکومت ہے کہ دکھا سکھو کہ یہ ہمارا دارالحکومت ہے یہ سڑکیں دارالحکومت والی ہیں یہ روڈ دارالحکومت والے ہیں باعث شرم ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے اب یہ دانیال ہے عمران ہے عابد ہے انہوں نے ٹریکہ بنایا ہوا ہے بس یہ مسلط ہیں اور یہ رہیں گے جب تک یہ اس خزانے کو خاری نہیں کریں گے یہ رہیں گے اب ایسیس سبور کاکر صاحب آئے ہیں تو میربانی کر کے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا دیکھیں انکوائری کرائیں کہ اتنے عربوں روپے گئے کہاں کہاں کام ہوا کتنی گاڑیاں یہ وہ کر رہے ہیں تنخواہیں پہلے کس کی بہت ہی اچانا کتنی کیوں بڑھ گئی باقیوں کی کیوں نہیں بڑھی تو آپ کو پتہ چلے گا باقی بھی ہم اس پر اگلا جب وہ کریں گے سیریز پھر ایک ایک چیز مزید واضح کریں گے کہ کہاں پہ کیا کیا چیز دی گئی ہے ابھی تو بد جسٹ انٹروڈکشن تھا کہ اتنا جامع عربوں کا پروجیکٹ جو وہ ہو گیا اس میں کیا کس نے کیا کیا اب یہ یہ جو ٹریکہ بنا ہوا ہے خدرناکس یہ یہ پیسہ صرف ان کی جیبو میں تو جا رہا ہے ان میں سے کئی ہیں جنہوں نے ابھی فلیٹ لے لی ہیں ان کی بھی ہم تفصیلات شیئر کریں گے کہ کس نے کہاں کیا لیا ہے ایک اس لیول اس کی اتنی تنخواہ وہ کیسے اتنے بڑی بڑی چیزیں لے رہا ہے تو دارالحکومت کو تو کم سے کم ایسا بناو کہ یار لگے کہ یار یہ دارالحکومت ہے پیسوں کی کمی نہیں ہے نیت کی کمی ہے اخلاص کی کمی ہے امانداری کی کمی ہے عربوں کھربوں لگ جاتے ہیں ایزار کچھ نہیں آتا لوگ امیر ہو رہے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں لیکن جو شہر ہے نہ اس کے لوگوں میں کوئی وہ ہو رہی ہے نہ اس کی انفریسیٹرکسر میں کوئی بہتری آ رہی ہے تو ہم امید کریں گے کہ اس پر سپیشل فوکس کرے گا کمیشنر بھی اور جو سبور کاکر صاحب ہیں یہ بھی اور انکوائری کرائیں گے پراپر کیا بھی تک انہوں نے کیا کیا ہے کیا ہوا ہے اور پھر یہ فسیلیٹیشن اور اس ٹریکہ کا گیم کیا ہے اور یہ کہاں کہاں سے یہ لوگ یہاں لائے گئے ہیں تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا تو میربانی کر کے ابھی بھی جو کچھ پیسہ پڑا ہوا ہے وہ محفوظ کروائیں ان سے اور اچھی شورت والے لوگوں کو وہاں لگائیں اور جو نئے بے روزگار لوگ ہیں ان بیچاروں کو لگائیں نہ کہ پرانے پرانے بابے جن جو خود کو وہ نہیں کرے وہ آپ کو یہاں پر سمجھ رہیں گے ان سے چھٹکارہ دلوائیں اور کسی اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ہے نا مستقبل سمجھ رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی